السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ایک ایسے عمل کے ساتھ اس وقت آئے ہیں اور ایسے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جو انتہائی اہم وظیفہ ہے اور جس سے آپ کا پروٹیکشن ہوگا جس سے آپ کی حفاظت ہوگی اور بہت سی ناگہانی چیزوں سے جنات سے آسیب سے جن کے اثرات سے سامپ اور بچھو کے کاٹنے سے اور ترہ ترہ کی تکلیفوں سے ظالموں سے آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیں گے اللہ کے فضل سے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک درود شریف ہے درود پاک ہے جس کو اگر آپ ہر نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھنے کا احتمام کریں گے کل سات مرتبہ اور سات مرتبہ پڑھنے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید دو منٹ بھی نہیں لگیں گے اگر آپ اس کا احتمام کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں سے جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان سے آپ کی حفاظت ہوگی درخواست آپ سے یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک سنیں اس درود پاک کو باقاعدہ سن کر اپنے پاس نوٹ کریں اور نوٹ کرنے کے بعد اس کو اپنے عمل میں لائیں کیونکہ ہمارا مقصد صرف بات پہنچانا ہی نہیں ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ آپ کے دل کے اندر اس کے عمل کرنے کا جذبہ دے تاکہ ناگہانی اور اس طرح کی بلاؤں سے آپ محفوظ رہ سکیں ہمیں بہت لوگ یہ بتاتے ہیں اور بہت لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر اس طرح کی اثرات ہیں ہمارے اوپر یہ چیزیں ہیں اور ہمارے اوپر اس طرح کی مصیبتیں ہیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان چیزوں سے محفوظ رہیں پہلے ہی پہلے تو ہم اس عمل کو اپنی جندگی کے اندر لائیں درود پاک چھوٹا سا ہے اس کو سننے اور اپنے پاس نوٹ کریں میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں یہ چھوٹا سے درود شریف ہے دو لائن کا اس کو سنیں اور سن کر اپنے پاس لکھیں اور لکھ کر خدارہ عمل میں لائیں تاکہ آپ جن سے آسیب سے اور الٹی چیزیں جس کو ہم ہوا کا چکر کہتے ہیں ان چیزوں سے آپ بچیں اور اللہ آپ کو حفاظت کے ساتھ ظالموں سے بھی حفاظت کے ساتھ امن و امان میں رکھے اللہ مجھے بھی ان چیزوں سے امن دے آپ کو بھی امن دے فقد و السلام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ